وَا اور ان سے ابن مسعود ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو ان سے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا درود اور سلام ہو ان پر قالا فرمایا کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا نہیں حسد حسد الا مگر فِثْنَتَيْنِ فِي مِي اسْنَتَيْن دو لوگ نہیں حسد مگر دو لوگوں میں یعنی جائز حسد جائز ہی نہیں مگر دو لوگوں میں اور یہاں حسد کا مانا غبتہ ہے غبتہ غین بے توے غبتہ غبتہ کہتے ہیں رشک یہاں حسد بمانا رشک ہے یعنی انوی کرنا جیلسی نہیں انوی کیونکہ جیلسی تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں وہ تو حرام ہے وہ تو جائز ہی نہیں لیکن رشک جائز ہے حسد کیا ہوتا ہے یا اللہ اس کی نعمت چھن جائے اور رشک کیا ہوتا ہے اس کو ملے مجھے بھی مل جائے میں بھی ایسا ہو جاؤں اور یہ قابل تعریف چیز ہے تو کسی شخص کی طرح بننے کی خواہش کبھی نہ کیجئے مگر دو لوگوں میں سے یا دونوں اور وہ کون ہیں رجل ایک شخص آتا ہلاہو آتا اتا کیا دیا ہو اس کو اللہ اللہ نے مالن مال مالن کونسا ناؤن ہے کومن ناؤن کیا مطلب کوئی مال مال کی کوئی قسم رجل ایک شخص آتاہ اللہ مالن دیا اس کو اللہ نے مال فسلطہ پھر توفیق دی اس کو سلطہ مسلط کرنے سے یعنی مسلط کیا اس کو یعنی توفیق دی اس کو لگا دیا اس کو حمد دی اس کو علا اوپر حلقتہ اس کی حلاقت کے یعنی مال کی ہلاقت کے یعنی مال خرچ کرنے فی الحق حق میں جائز طریقوں میں ورجل اور ایک شخص آتاہو دیا اس کو اللہ اللہ نے حکمتا حکمت یعنی دین کی سمجھ دی اس کو اللہ نے دین کی سمجھ میں صرف علم نہیں استعمال کر رہی کیونکہ خالی علم کافی نہیں ہوتا خالی جاننا کافی نہیں ہوتا جان کے سمجھنا ضروری ہے اس کو اپنے اندر بلینڈ کرنا ضروری ہے ورجل اور ایک شخص آتاہو اللہ دی اس کو اللہ نے حکمتا حکمت فہوا پھر وہ یق دی فیصلہ کرتا ہے بہا ساتھ اس کے و اور یعلمہا سکھاتا ہے اس کو تعلیم دیتا ہے اس کی رواں ترجمہ ہے حضرت ابن مسود سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمیوں پر رش کرنا جائز ہے ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی حمت اور توفیق بھی دی دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا نہیں کہنا مت مت فقن علی اس پر اتفاق ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا یعنی دونوں نے یہ حدیث روایت کی معنی معنی اس کا کیا ہے حدیث کا یم بغی چاہیے کہ اللہ یغ بت نہ رش کیا جائے احد کوئی بھی کسی شخص کو دیکھ دل میں حسرت نہ آئے میں ایسا ہوتا اللہ مگر علا اوپر احد ایک ہاتین دو الخسلتین عادتیں خسلتیں مگر دو عادتوں والے پر رش کیا جا سکتا ہے لا حسد اللہ فسنتین حسد جائزی نہیں مگر دو لوگوں میں رجل آتا اللہ مالن ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کے ساتھ اس کو توفیق دی کس بات کی کہ وہ اس کو حق میں جائز جگہ پر صحیح کاموں میں خرچ بھی کرے اب وہ کونسی جگہ ہیں وہ بہت سی جگہ ہیں وجوہ الخیر بہت سے وہ آگے بتائے جائیں گے آپ کہاں کہاں کیسے کیسے کتنے رنگ ہے اس میں نیکی کرنے کے بس دل ہونا چاہیے وہ کرنے والا تو فیل حق کا لفظ جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے حق میں نیکی میں خیر میں بھلائی میں اور دوسرا شخص جس کو اللہ نے حکمت دی دین کی سمجھ صرف علم نہیں سمجھ ایک ہوتا صرف علم رٹ لیا اور ایک ہے اس کی سمجھ سمجھ ایسا وہ بلینڈ ہوتا ہے انسان کے اندر وہ صرف حافظے میں نہیں ہوتا وہ شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے یعنی نعمت پاک الحمدللہ لا شعوری طور پر موز سے نکلنا کیا ہے یعنی وہ یہ نہیں آپ کہتے اچھا وہ کیا کتاب میں لکھا تھا یہ کرنا تو ہس بھی اللہ نعم الوقی بے اختیار نکل پڑتا یہ ہے حکمت یہ ہے دین کی سمجھ کہ جو پھر آپ کی بہت آرٹیفیشل کوشش نہیں ایک نیچرل وے میں آپ سے باہر آتا جائے ہر موقع کی مناسبت سے آپ کو وہ بات یاد آجائے وہ کام یاد آجائے اور آپ شیطان کی پھندوں سے بچ کے نکل کے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بہترین رکھتے وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی دین کی سمجھ دی دین پر عمل کرنے کا موقع دیا اس کا گہرہ ادراک اور شعور دیا وہ یقدی بہا تو وہ اسی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے یہ فیصلے کسی عدالت میں بیٹھ کے بطور قاضی کے نہیں انسان ہر وقت کہیں نہ کہیں فیصلے کی پوزیشن وقت مثلا آپ کا اس وقت یہ فیصلہ کہ میں یہاں بیٹھ کے سیکھوں گی یہ فیصلہ ہے آپ اس کے پیچھے آپ کی کوئی سوچ ہے حکمت ہے سمجھ ہے آپ کس موقع پہ کیا بات کر یہ فیصلہ ہے آپ آپ ڈیسائیڈ کر دیں کیا کھائیں کیا بولیں کیسے بیٹھے کیا کریں اس سب فیصلے کر رہے ہوتے اٹھ کے میں کہاں جاؤں مزو کرو پہلے نماز پڑھو یا پہلے کچھ اور کرو یہ فیصلہ نا یہ فیصلے کس کی بنیاد پر ہوتے اس حکمت اور علم کی بنیاد پر جو آپ کے شعور احساس اور دل اور دماغ کے اندر ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے اور اسی طرح دوسروں کے بیچ میں بھی دو لوگوں میں جگڑا ہو گیا دو لوگ میں کوئی تنازہ ہے یا کہیں اور فیصلہ کرنے کے لئے پلایا جاتا تو وہ اس بصیرت اور فہم اور سمجھ کی بنیاد پر لوگوں میں بھی فیصلہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهَا اور قابلِ رشق ہے وہ جو اس حکمت کو صرف خزانہ سمجھ کی اپنے پاس ہی نہیں رکھ لیتا یعنی کہ جو سیکھا بس اپنے اندر ختم نہیں وہ اس کو آگے بھی دیتا ہے اس کی تعلیم بھی دیتا اس کو سکھاتا بھی لہٰذا اس حدیث پر عمل کرنے کیا ضروری ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں سے آپ پڑھیں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اسے آگے بھی سکھائیں اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اب لوگ کہتے ہیں ہم ابھی عالم نے ہوئے ہم کیسے پہنچائیں بھئی یہ ایک حدیث پتا چل گئی آپ اسی کے مکلف ہیں اس کو دوسرے کو بتا دیں آپ قابل رشک ہو جائیں گے فرشتے آپ پر رشک کریں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کریں آپ کی وجہ سے وہ فرشتوں پر فخر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آپ کی وجہ سے خیامت کے دن خوش ہوں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں تو ان دو لوگوں کی طرح یا ان میں سے ایک کی طرح بنیے کہ مال کو خیر اور بھلائی میں حق پر خرچ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر آئے اور دوسرا علم سیکھنے والے ہوں اس پر عمل کرنے والے اسے دوسروں تک پہنچانے والے ہوں سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتوب علی